بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں اب تک کی اپٹیٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو اس وی لاغ میں مجھے بتانی ہے نمبر ایک تو آئی ایس پی آر کی ایک پیس ریلیز آئی ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں کیا ہے وزیراعظم نے خطاب کیا ہے امپورٹڈ وزیراعظم نے قوم سے اور شہباز شریف نے کیا کہا وہ آپ کو بتاتا ہوں عمران خان صاحب نے اپنے وکیل کے ذریعے جو تفصیلی پیغام باہر بھیجوایا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں پاکستان تحریک انصاف نے بتایا کہ اب تک اس کے کتنے کارکن گرفتار ہوئے زخمی ہوئے اور کتنے لوگ جو ہیں وہ جنبھاک ہوئے ہیں وہ انہوں نے بھی ایک دعویٰ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور کچھ اور چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں فوج کو تائینات کر دیا گیا ہے دونوں انصوبوں کے اندر خیبر پکتونخواہ میں اور پنجاب میں اور اب پاک فوج کے جو دستیں وہ سڑکوں کے اوپر نظر آ رہے ہیں جبکہ اسلام آباد کے اندر بھی فوج کو تائینات کر دیا گیا ہے حکومت اور انتظامیاں نے گھٹنے ٹیک دیئے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے سامنے اور وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا ہے ایک طفع تو شیباز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ چند لوگ تھے بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو نکلے زیادہ تر لوگ نہیں نکلے اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ہی چھوٹا سا احتجاج تھا لیکن اس کے بعد ساتھی ساتھ ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں خیبر پختونخواہ میں اور پنجاب میں ریجرز کو بلانا پڑا پھر بعد میں فوج کے دستیں طلب کیے گئے فوج کو طلب کیا گیا تو یہ ساری چیز بتا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج چھوٹا تو بالکل نہیں تھا بہت بڑے پیمانے پر لوگ نکلے تھے احتجاج کے لیے کہ ان کا لیڈر کو گرفتار کیا گیا تھا لوگ عمران خان کے بارے میں یہ ایک تاثر رکھتے ہیں پاکستان میں نارملی آپ کسی سے بھی پوچھنے کہ کیا عمران خان کرپٹ ہے تو آپ کو لوگ کہیں گے نہیں ہے کرپشن کے حوالے سے لوگ بڑے کلیر ہیں کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے سب سے زیادہ لوگ چندہ عمران خان کو دیتے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ پیسے چندے کے نام پر عمران خان صاحب اکٹھے کرتے ہیں پاکستان میں تو وہ اس لیے لوگ دیتے ہیں کہ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ آدمی کرپ نہیں ہے یا پیسوں کا بھوکا نہیں ہے تو یہ والا جو الزام لگا کر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے یہ بات لوگوں کو حضم نہیں ہو رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے صرف کارکن نہیں ہے بلکہ عوام بہت بڑی تعداد میں نکلی ہے پہلے تو آپ کو بیٹا بتاتا ہوں جو کہ طریقہ انصاف نے شیئر کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے سنتالس لوگ اب تک جانباک ہو چکے ہیں بلکہ بھی تھوڑی در پہلے ایک اور اطلاع آئی ہے کنفرم نہیں کی جا سکتی کیونکہ گورنمنٹ کوئی انفرمیشن دے نہیں رہی گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کسی چیز کو اون نہیں کیا جا رہا اور وہ بتا نہیں رہی کہ ان کے پاس عداد و شمار کیا ہے خیبر پختون خواہ سے جو خبریں آئی ہیں وہ کافی ڈسٹربنگ ہیں یعنی پشاور کے اندر چودہ لوگوں کی جانباک ہونے کی اطلاعات محصول ہوئی ہیں اب انڈیپینڈنٹ میڈیا ان چیزوں کو ریپورٹ نہیں کر رہا وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں میڈیا کے اوپر ایک پولیسی کے تحت منع کیا گیا ہے کہ احتجاج نہیں دکھانا اور اس سے ریلیٹڈ ویجولز نہیں دکھانے تو پاکستان کے ٹی وی چینلز نہیں دکھا پا رہے ہیں تمام ٹی وی چینلز نہ دکھانے پر مجبور ہیں عالمی میڈیا اس کو دکھا رہا ہے لیکن عداد و شمار ایک طرف تو کلیم پاکستان تحریک انصاف کا ہو سکتا ہے اور دوسری طرف جو عداد و شمار ہے وہ حکومت کی جانت سے جاری کیا جائیں تو تب ہی آپ کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ سیچویشن ہے کیا لیکن تحریک انصاف نے جو ڈیٹا دیا اس کے مطابق انہوں نے شہروں کے ساتھ ساتھ نام لکھ کر بتایا تو ان کے مطابق 47 لوگ جو ہیں خیبر پکتونخواہ میں زیادہ اور پنجاب میں کم لیکن اتنے لوگ جام بھاک ہو گئے ہیں اور تقریباً ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں اور زیادہ زخمی ہوئے ہیں جبکہ ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چند اہم رانماؤں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور آج رات کو یعنی جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں تو یہ بالکل آپ لیٹ نائٹ کو دیکھ رہے ہوں گے تو کریک ڈاؤن آج رات کو بھی کیا جائے گا مختلف جگہوں کے اوپر اور گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ اس کو تیز کیا جا رہا ہے اب جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں ان میں وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اعتجاج کرنے کے لیے باہر آتے ہیں میں آپ کو کلیر کر دوں کہ ان میں وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے کوئی توڑ پھوڑ کی ہو وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے کوئی املاک کو آگ لگائی ہو پاکستان تحریک انصاف کے پولٹیکل کارکنوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور اگر کسی کارکن نے ایسا کیا ہے تو بالکل غلط کیا ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا دوسری جانبے جو بھی شر پسندی ہوئی ہے یا جو اس قسم کے اقدامات کیے گئے ہیں اس کے اوپر انکوائری کر کے بندے گرفتار کرنے چاہیے اور جن لوگوں نے غلط کیا ان کو سزا دینی چاہیے اس میں ایک پولٹیکل پارٹی کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کر دینا بھی مناسب نہیں ہوگا لیکن پہلے میں آپ کو امران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ بتایا تھا ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں حراسیت کے دوران مجھ پر تشدد کیا ہے یہ وکیل کے تھوہ آیا ہے ڈائریکٹلی ان کی کوئی بات باہر نہیں آ پا رہی وکیل کے تھوہ یہ آیا ہے کہ حراست کے دوران مجھ پر تشدد کیا گیا جب حراست ہو رہی تھی اس وقت سر کے پچھلے عصے میں چوٹ ہے دوران حراست نیب حکام کا روئیہ مناسب تھا جبکہ رات تین بجے مجھے پولیس لائن شفٹ کیا گیا پولیس کے میرے ساتھ روئیہ حد تک آمیز رہا سونے کے لیے گندہ کمرہ دیا گیا جس میں کوئی تکیہ یا میٹرس نہیں تھا بس ایک گندی سی چٹائی دی گئی گرفتاری کے بعد سے اب تک مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا گیا مارشاللہ لگے یا کچھ بھی ہو قوم سے پیغام ہے کہ پیچھے نہ ہٹے چاہے ساری زندگی جیل میں ہی کیوں نہ رہنا پڑے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت سے انصاف نہیں مانگوں گا ساتھی صاحب انہوں نے پاکستان کے لوگوں سے کہا کہ وہ قربانی دینے سے درہنگ نہ کریں اور وہ اعتجاج کرتے رہیں رول آف لاؤ کے لیے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ رول آف لاؤ کے لیے جو اس کے ساتھ ملحقہ جو سٹیٹمنٹ کا حصہ ہے اب ذرا آپ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں آئی ایس پی آر کا پھر شہباز شریف صاحب کے بارے میں بتاتے ہیں آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ نو مئی کا دن ایک سیاہ باپ کی طرح یاد رکھا جائے گا چیئرمند طریقہ انصاف کو نیپ کے علامیہ کے مطابق نیپ کے علامیہ کو کوٹ کیا ہونے کے نیپ کے علامیہ کے مطابق اسلام آباد ہائی کوٹ سے قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا اس گرفتاری کے فورند بعد ایک منظم طریقے سے آرمی کی املاک اور تنصیبات پر حملے کرائے گئے اور فوج مخالف نارے بازی کروائی گئے ایک طرف تو یہ شر پسند ناصر عوامی جذبات کو اپنے محدود اور خودغرض مقصد کے لیے مقاصد کی تکمیل کے لیے برپور طور پر ابھارتے ہیں دوسری طرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالتے ہوئے ملک کے لیے فوج کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتے نہیں تھکتے جو کہ دوگلے پن کی مثال ہے جو کام ملک کے عبدی دشمن 75 سال نہ کر سکے وہ اقتدار کی حوث میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اڑے ہوئے اس گروہ نے کر دکھایا فوج نے انتہائی تحمل پردباری اور سٹرین کا مظاہرہ کیا اور اپنی ساکھ کی بھی پروانہ کرتے ہوئے ملک کے وسیط اور مفاد میں انتہائی صبر اور برداشت سے کام لیا مضموم منصوبہ بندی کے تحت پیدا کی گئی اس صورتحال سے یہ گھنونی کوشش کی گئی کہ آرمی اپنا فوری رد عمل دے جس کو اپنے مضموم سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے آرمی کے میچور ریسپونس نے اس سازش کو ناکام بنا دیا ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ اس کے پیچھے پارٹی کے کچھ شرپسند لیڈرشپ کے احکامات ہدایات اور مکمل پیشگی منصوبہ بندی تھی اور ہے جو سہولتکار منصوبہ ساتھ اور سیاسی بلوائی ان کاروائیوں میں ملوث ہیں ان کی شراخت کر لی گئی ہے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت کاروائی کی جائے گی اور یہ تمام شرپسند اناثر اب نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے فوج بشمول تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے فوجی و ریاستی تنصیبات اور املاق پر کسی بھی مزید حملے کی صورت میں شدید رد عمل دیا جائے گا جس کی مکمل ذمہ داری اسی ٹولے پر ہوگی جو پاکستان کو خانہ جنگی میں دھکیلنا چاہتا ہے اور برملہ اور متعدد بار اس کا اظہار بھی کر چکا ہے کسی کو بھی عوام کو اکسانے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی یہ جی آئی ایس پی آر کی پریس ریلید ہے اور اس پریس ریلید میں ایک چیز تو ثابت ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ فوج نے رسٹریئنٹ کا مظاہرہ کیا جس وقت فوجی املاق کے اوپر لوگ پہنچے تو اب یہ لوگ کون ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کا بھی ایک موقف ہے تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے انہوں نے کچھ ویڈیو بھی شیئر کی ہیں اور کچھ ٹویٹس بھی انہوں نے شیئر کی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ شر پسند ہیں یا کچھ گلو پٹ ان کے اندر شامل کیے گئے ہیں جنہوں نے املاق کو آگ بھی لگائی ہے کچھ لوگوں کو پگڑ کے انہوں نے پوچھا بھی ہے وہاں پہ اور ان کو روک کے جب سوال جواب کیے تو وہ لوگ نکل گئے اس سے پہلے بھی ایسے منازل ہم دیکھتے رہے ہیں تو ایک پولٹیکل پارٹی کے خلاف کہیں یہ کوئی سازش تو نہیں ہے یہ ایک بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے کیونکہ دیکھئے تاثر تو یہ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ سارا کچھ کیا ہے لیکن تحریک انصاف کل جب پہلا پتھر پھینگا گیا تو اس وقت سے ہی اس ساری سیچویشن کو ڈیسون کر رہی ہے تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ رد عمل کے دور پر ہم اعتجاج ضرور کر رہے ہیں لیکن توڑ پھوڑ سے جلاو گھراو سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم ان لوگوں کو ڈیسون کرتے ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے اور ان کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا بھی موقف ہے لیٹس سی اس کے حدر ہوتا کیا ہے لیکن جو دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم نے جب کتاب کیا تو اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ شاید اب انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے حکومت نے اور حکومت کے سہولت کاروں نے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کل ادم قرار دی دیا جائے گا یا اس پولیٹیکل پارٹی کو دہشتگرد قرار دی دیا جائے گا دیکھئے پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کے ستر فیصد لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے دو در اٹھارہ کے الیکشن میں اس پولیٹیکل پارٹی نے ایک کروڑ ستر لاکھ سے کے آس پاس ووٹ لیے تھے ایک کروڑ ستر لاکھ ووٹ تھوڑا نہیں ہوتا اور اس مرتبہ یہ تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ تحریک انصاف بہت مقبول جماعت ہے تو پاکستان کی ستر فیصد آبادی کی نمائندگی یہ جماعت کرتی ہے چاروں صوبوں کی نمائندگی یہ جماعت کرتی ہے آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ ووٹ ان کو ملا ہے اسی طرح گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ ووٹ ان کے پاس ہے ایسی صورتحال میں یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کو دہشتگرد قرار دے دیا جائے کیونکہ اگر اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اور اتنے بڑے پولیٹیکل لیڈر کو دہشتگرد قرار دے دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کے لوگوں کی اکثریت کیا دہشتگرد پارٹی میں ہے یا وہ دہشتگردی پسند کرتے ہیں تو ایسا بالکل نہیں ہے پاکستانی پورامن شہری ہیں اور امن پسند لوگ ہیں اور یہ شر پسند اناثر ہر جگہ موجود ہوتے ہیں یعنی پشاور کے اندر اسلحے کی دکار لوٹ لی گئی اب وہ کن لوگوں نے لوٹی صورتحال سے فائدہ اٹھانے والے جب سیدھی گولیاں چل رہی ہیں ہر طرف لڑائی ہو رہی ہے ہر طرف لوگ ڈاؤن کی سیچویشن ہے تو شر پسند اناثر جرائم پیشہ لوگ اس طرح کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایسی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں چوری بھی کرتے ہیں دو نبری بھی کرتے ہیں فراڈ بھی کرتے ہیں یورپ کے ممالک میں ایسا ہوتا ہے لوگ ایٹی ایم مشینیں اکھار کے لے جاتے ہیں لوگ سٹورز کے اوپر حملہ کرتے ہیں جس کے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے وہ اٹھا کر لے جاتا ہے یورپ اور امریکہ کے اعتجاجوں میں ہم نے اس طرح کے مناظر دیکھے ہیں جارج فلائیڈ کے معاملے کے اوپر جو اعتجاج ہو رہے تھے ان دنوں میں ہم نے اس قسم کے مناظر جو ہے وہ دیکھے تھے تو میں کلیرلی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک ڈیپ انویسکیگیشن ہونی چاہیے اور بے شک اس کے اوپر ایک جوڈیشنل کمیشن بنایا جائے جو ایڈنٹی فائی کرے لوگوں کو اور اس کے بعد ان لوگوں کو سزا دی جائے اور اگر تو یہ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ ہوا ہے تو یہ بھی قابل مضمت ہے اور پھر منصوبہ بندی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو پھر ثابت کیا جائے کہ انہوں نے منصوبہ بنایا پھر ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے لیکن میرے خیال میں یہ کچھ ردعمل ہو سکتا ہے اور کچھ واقعات بڑے عجیب طریقے سے ہوئے یہ نہیں رمنا تھانے کے اندر شام کو ریپورٹ کیا گیا اسلام آباد کے صافیوں سے میری بات ہوئی وہ کہے جی رمنا تھانے کے آس پاس کوئی تھا ہی نہیں مظاہرہ کرنے والا اچانک تھانے میں آگ لگ جاتی ہے پتہ نہیں چلتا کیا ہوا کل اسکری ٹاور کے آس پاس کوئی اتجاج نہیں ہو رہا تھا اچانک اس کو آگ لگ جاتی ہے پتہ نہیں کیا ہوا پی ایم ایل این کا جو دفتر ہے اس کے باہر وہ کہاں وہاں اتجاج ہو رہا تھا اچانک وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں نے ناری وزی کی اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ آگ لگ گئی اور وہاں پہ آگ لگی نہیں سکتی میں اس جگہ کو اچھی طرح جانتا ہوں چاروں طرف جنگلے لگے ہوئے ہیں ممکن نہیں ہے لیکن یہ مناظر جو ہے وہ پھر دکھائی بھی گئے یہ جو کچھ آگے ہیں وہ مشکوک ہیں کچھ جگہوں کے اوپر جو ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں وہ ٹھیک بھی ہوئی ہوں گی اور ٹھیک ہیں بھی بظاہر دکھائی بھی دیرہا ہے لیکن بہت ساری جگہوں کے اوپر مشکوک ہیں لیکن جن لوگوں کی جانے گئی ہیں وہ تو واپس نہیں آئے گے نا یہ تو املاک ٹھیک ہو جائے گی گاڑیاں بھی لوگ اور خرید لیں گے گاڑیاں ٹھیک بھی ہو جائیں گی جو نقصان ہوا ہے وہ بھروائی بھی ہو جائے گی دیکھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد بھی تو نقصان ہوا تھا بے نظیر واپس نہیں آئی باقی سارا کوئی ٹھیک ہو گیا شہباز شریف صاحب نے جو خطاب کیا ہے اس سے بھی یہ کلیر ہوتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک دہشت گرد جماعت ڈیکلیر کرنا چاہتے ہیں وہ فوری طور پر پاکستان آئے ہیں اور انہوں نے ایک خطاب کیا ہے قوم سے خطاب کرتے ہو لکھا ہوا خطاب تھا شہباز شریف صاحب کا اور وہ بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے بڑی محنت کے ساتھ وہ خطاب لکھا تھا لیکن شہباز شریف صاحب کوئی سولیڈ بات نہیں کر کے گئے صرف الزامات لگا کر گئے ہیں اور ایک دو ان کا انداز تھا کہ یہ کاروائی ہوگی وہ ہوگی لیکن مجھے اس جو ان کا خطاب ہے وہ کنکلوڈ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا شہباز شریف صاحب کا کنفیوجن ضرور اس کے اندر رہی ایسا لگتا ہے جیسے یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ خطاب کرنا ہے لیکن خطاب کی ضرورت نہیں تھی یا خطاب کی تیاری نہیں تھی بہرحال شہباز شریف صاحب نے خطاب کرتے ہوئے دو دعوے تو ایسے کی ہیں میں آپ کے سامنے دو چار دعوے ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف نے ہمیشہ قانون کا سامنا کیا چار سال ہو گئے شہباز شریف صاحب نے اس ٹام پیپر لکھ کر دیا اور نواز شریف صاحب پاکستان واپس نہیں آ رہے چار سال ہو گئے چند دفتوں کے لئے گئے تھے یہ کیسا وہ قانون کا سامنا کر رہے ہیں شہباز شریف نے کہا کہ بیندر بھٹو کی شہادت اور پیپر پارٹی نے بڑا رسٹرینٹ کا مظہرہ کیا تھا اور کسی قسم کا اتجاج اور یہ چیزیں پاکستان میں نہیں ہوئی تھی اسی طرح کا ایک دعویٰ جو ہے وہ شرجیل انعام ممن نے بھی کیا باقی لوگ نے بھی کیا کہ بینظری بھٹوں کی شہادت کے اوپر ہم نے کچھ بھی لی کیا پاکستان کے اندر اور کوئی حالات خراب نہیں ہوئے تو میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بینظری بھٹوں کی شہادت کے بعد لوگوں کو نہ گرفتار کیا جارہا تھا نہ ان کو مالا جارہا تھا نہ ان کے اوپر اٹیک کیا جارہا تھا ریاست لوگوں کے اوپر حملہ نہیں کر رہی تھی لیکن پیپس پارٹی کے لوگوں کا جو غصہ تھا اس کی انتہا یہ تھی کہ دو دن کے اندر چار دن کے اندر سوری جو پہلے چار دن ہیں ان کے اندر جو نقصان ہوا تھا پاکستان کا وہ دو ارب ڈالرز کا نقصان تھا دو ارب امریکی ڈالرز اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ اس سے آدھے پیسوں کے لیے ہم آئی ایم ایف کی ایک سال سے منتیں کر رہے ہیں دو ارب ڈالرز کا نقصان ہوا تھا جس میں ایک ارب ڈالر کا غالباً کراچی کے اندر ہو گیا تھا ریلوے کا نقصان بارہ ارب روپے سے زیادہ کا تھا اور اس طرح پورے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا تھا بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد اور بہت سری قیمتی جانے بھی ضائع ہو گئی تھی تو یہ جھوٹ جب بولا جاتا ہے کہ اس وقت کچھ بھی نہیں ہوا تھا تو وہ غلط بات ہے اور وہ مناسب بات نہیں ہے عالمی سطح کے اوپر لوکل سطح کے اوپر تمام اخبرات کے اندر یہ خبریں موجود ہیں کہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان کو کس طریقے سے ریلوے کی بوگیاں ریلوے کے ٹریکس ریلوے کا سب سے بڑا نقصان کیا گیا لوگوں کی دکانیں املاک بینکس گاڑیاں بسیں سڑکیں ہر چیز کو تباہ کیا گیا پرائیوٹ پروپٹی کو بہت نقصان پہنچایا گیا تو یہ سارا پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے پندرہ سال ہوئے ہیں اس کو بھلایا نہیں جا سکتا لیکن ایک بات میں پھر بھی کہوں گا وہ جو سارا نقصان ہوا تھا نا دو عرب ڈالر کا اس کی بھی بھروائی ہو سکتی ہے بھروائی نہیں ہو سکتی تو بینظیر بھٹو واپس نہیں آ سکتی تو یہ جو نقصان ہوتا ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں اس سے پہلے لوگوں نے اپنے لیڈرز کو کھویا ہے لوگوں نے بینظیر کو کھویا ہے لوگوں نے ذلفقار دی بھٹو کو کھویا ہے لوگوں نے اور لیڈرز کھویا ہیں لیا قتلی خان زندہ نہیں رہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ عمران خان بھی ان کے ہاتھوں سے چھن جائے گا اور عمران خان پاکستان کے عام آدمی کی واحد امید اس وقت بنا ہوا ہے لیکن فیلحال تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ عمران خان کے لیے زمین تنگ کرنی ہے اور اسے عمران خان کو دوبارہ آنے سے ہر حال میں روکنا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا فیصلہ کرتی ہے دیکھیں ایک خبر تو یہ بھی تھی نا ہم نے ہی چلائی تھی ایک دن کہ مریم نواز کو گرفتار کرنے سے پہلے یا وارنٹ گرفتاری نکالنے سے دس دن پہلے نیب مریم نواز کو اگا کرے یہ بھی ہم نے چلائی تھی عدالت سے آئی تھی خبر عدالت نے حکم دیا تھا کہ نیب نے اگر وارنٹ گرفتاری مریم نواز کے نکالنے بھی ہیں تو دس دن پہلے اگا کیا جائے وہ بھی دور تھا اب عمران خان صاحب کے چھٹی والے دن اچانک وارنٹ نکلتے ہیں اور وہ بھی غیر قانونی نکلتے ہیں پرانے قانون کے مطابق اپنے لیے ان تمام لوگوں نے قوانین کو بدل دیا ہے جتنے لوگ پی ڈی ایم کے اندر ہیں گیارہ سو ارب رپے کی کرپشن کے کیسز ختم ہو گئے کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر لاغو ہونے والے قانون کو بدل دیا ہے لیکن عمران خان صاحب کو پکڑنے کے لیے پرانا قانون استعمال کیا ہے نئے قانون کے مطابق مختلف وقلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کاروائی ہو ہی نہیں سکتی تھی لیکن ہوئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں مریم نواز والے کیس کے اندر ہمیں یاد ہے اچھی طرح اب فوج کو تائینات کر دیا گیا ہے اس کے بعد لائن آرڈر کو تو منٹین کیا جا سکتا ہے لیکن لوگوں کا اعتجاج جاری ہے عمران خان کی رہائی کے لیے اور لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے اعتجاج کرتے رہیں گے لوگوں کو اگر زبردستی گھروں میں بند بھی کر دیا گیا لوگ ڈاؤن لگا کے کرفیو لگا کے تو لوگوں کا غصہ کیا کم ہو جائے گا یا لوگوں کے جذبات بدل جائیں گے ایسا نہیں ہوگا یہ لوگ جب بھی ووٹ دینے کے لیے آئیں گے تو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ دیں گے لوگ پی ڈی ایم کے خلاف ووٹ دیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے ہم یہ وٹنس کریں گے اور سارا پاکستان اس بات کو جانتا ہے اب سپریم کورٹ اپ پاکستان کے کوٹ کے اندر بال ہے کہ ان کے پاس ایک کیس ہے انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے کہ پنجاب کے اندر چودہ مئی کو الیکشن کروایا جائے چودہ مئی سر کے اوپر ہے چودہ مئی آ رہی ہے دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں چودہ مئی کو الیکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر چودہ مئی کو الیکشن نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ اپ پاکستان پھر کیا کرتی ہے کیا سپریم کورٹ اپنے فیصلے کو بدل لیتی ہے یا سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر عمل نہ کرنے کی پداشت میں جن لوگوں نے سپریم کورٹ کی توہین کی ہے ان کے خلاف سزائیں اناؤنس کرتی ہے یہ اب سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سپریم کورٹ اپ پاکستان کو کرنی ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے اولا کیس جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ اپ پاکستان میں ہے وہاں بھی پیصلہ سپریم کورٹ اپ پاکستان کو کرنا ہے تو ابھی سب کچھ پتا چل جائے گا حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں کہ لاہور پولیس نے ایک اور شاکار قسم کی ایف آئی آر کاٹی ہے ایف آئی آر کے مطابق میاں اسلم اقبال نے اپنی بندوق سے یا اپنی گن سے فائرنگ کرتے ہوئے یعنی دستی آتشی اسلا کہتے ہیں پسٹل بغیرہ یعنی میاں اسلم اقبال نے اپنے پسٹول سے فائر کر کے ایک اور کارکن طریقہ انصاف کے ہیں عبدالقدیر ان کو ہلاک کر دیا یہ مقدمہ تھانہ سرور روڈ میں درج کر دیا گیا ہے یعنی جب اس طرح کا مزاق کیا جائے گا اس قسم کی ایف آئی آر درج کی جائیں گی تو اس کے نتیجے میں جو ساری کی ساری انویسٹیگیشن ہیں وہ مشکوک ہو جائے گی دیکھیں ڈیمانڈ کیا ہے پاکستانیوں کی وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی املاک کو نقصان پہنچائے ان کو الگ کیا جائے اور ان کو الگ طریقے سے ڈیل کیا جائے اور پتہ کیا جائے یہ کون لوگ ہیں ان کا تعلق کہاں سے اور کس نے ان کو بھیجا ہے اور یہ کیوں ایسا کر رہے تھے یہ ایک الگ کیس ہے اس کو الگ کیا جائے اور سیاسی جماعت کے اعتجاج کو الگ دیکھا جائے لیکن اگر سیاسی جماعت کے لوگوں پر یہ الزامات لگیں گے کہ وہ اتھیار دیکھ کر آئے اس سے پہلے انہوں نے بے شمار اعتجاج کی ہیں بے شمار جل سے جلوس کی ہیں بے شمار چیزیں انہوں نے کی ہیں تو میاں اسلام اقبال خود اپنے ہاتھ میں گن پگڑ کے ایک کارکن کو قتل کر دیں گے اور کوئی کیمرہ ان کو نہیں دیکھے گا سینکڑو موبائل فون ہر وقت ان لیڈر کے آت پر پھر رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو کور کر رہے ہوتے ہیں میاں محمود رشید نے ایک اور کارکن کو گولی مار دی اور کسی نے دیکھا بھی نہیں اس ایریا کے اندر بہت زیادہ سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہوتی ہے کیمرہز لگے ہوئے ہیں کینٹ کا ایریا ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے وہاں پہ ریکارڈ بھی کیا گیا ہوگا اس قسم کے مقدمات بنانے کے بعد مزید شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں گے کہ رولہ فلوہ کی طرف نہیں جا رہا نظام جو ہے وہ بدلے کی طرف جا رہا ہے نظام جو ہے وہ مزید خرابی کی طرف جا رہا ہے بارال یہ سیچویشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری میں یہ دوسری رات ہے اور عمران خان صاحب تو ڈٹے ہوئے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کمرومائز نہیں کریں گے وہ اپنے کیسز کا سامنہ بھی کریں گے ان کا آٹھ روزہ ریمانڈ بھی دیا گیا ہے تو عمران خان تو ڈٹ گئے ہیں فاکستان کے عوام نے بھی فاکستان کی تاریخ کا سب سے خوفناک یا بھرپور احتجاج کیا ہے بہت بڑی تعداد میں وہ نکلے ہیں لیکن ابھی تک چیزیں فیصلہ کنمہ رہلے میں داخل نہیں ہوئیں لیٹس ہی دیکھتے رہے ہوتا کیا ہے ہم آپ کو رپورٹ کرتے ہیں کہ اب تک کلیتنی اپنا خیال رکھیے گا